اے کیا ہوا کیوں کیسے ہمیں ستانے لگے اتنی پیاری ہو سامنے ہم کابو میں کیسے جیت کے خاطر بس جنون چاہیے جس میں اُبال ہو ایسا خون چاہیے یہ آسمہ بھی آئے گا زمین پر بس ارادوں میں جیت کی گونج چاہیے ڈانس کی دنیا میں ڈا ڈریم اچیورز ڈانس گروپ کچھ ایسے ہی سپنوں کے ساتھ جی رہا ہے جلے میں اپنے ہونر اور قابلیت سے ڈانس میں مہارت حاصل کرنے والے فروخ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں خانپور کے رہنے والے گوویندہ اور پشپا ناغر کو بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا بے حد شوق تھا پریبار کی آرث کستتی ٹھیک نہ ہونے کے چلتے پشپا ناغر نے شادیوں میں شہر کے گیشت ہاؤس میں ویٹر کا کام کر شادی میں ڈی جے پر ہو رہے ڈانس کو دیکھ کر ڈانس شروع کیا تھا کسی بھی طرح کی کوئی سویدھا نہ ہونے پر پشپا نے دن اور رات گھر کے سامنے بنے کھیتوں میں ڈانس کر نرنتر ابھیاس کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا سپنا پورا کرنے کے ٹھان لی تھی پشپا کے دوستوں نے بھی پشپا کے اندر ڈانس کا جنون دیکھ پشپا کو آگے بڑھانے کو لاغتار حوصلے دیتی رہی کئی ڈانس کمپٹیشن میں پشپا نے بھاگ لیا تو کئی ڈھی ایٹر پروگرام میں ڈانس کا جلوہ بکھیرا پشپا کے پتا بتاتے ہیں کہ پشپا نے جو بھی کرا اپنی محنت کے بل پر کیا پشپا کو ڈانس کی وجہ سے کئی بار گھر پر ڈانٹ بھی کھانی پڑی لیکن اب پورے گاؤں کا سپنا ہے کہ پشپا سونی ٹی وی کی ریالٹی شو انڈیا بیسٹ ڈانسر میں اپنے شہر اور اتر پردیش کا نام روشن کری ڈیٹے کا سیلیکشن ہوگی ریالٹی شو میں کیسا لگ رہا ہے کتنی محنت کری تھی اور کب سے پریاس کر رہا تھا جیسے کر رہا تھا اپنے اپنے آپ خود کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے ہماری سب کی طبیس کی کنم ہو ہوئی تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا کانا بیٹا اس لائک ہو جائے حلم بہت بڑی جائے سب کے ہمارے گاؤں والے جی آر جی ہوئے کتنی محنت کرتے تھے کہاں پہ پڑھائی کری کیسے آپ نے پڑھائیا پڑھائیا لکھایا تھوڑے پڑھے ہم نے بھی کرتے رہے ہمیں کرنا ہے بس وہ اپنے اسے ہی مردی میں بہت خوشی ہے پروار میں بہت خوشی ہے دوستوں کو بہت خوشی ہے میں نے اسے کبھی نہیں سوچا تھا یہاں تک پہن جائے میں نے سبنے میں بھی نہیں سوچا تھا پوشپا نے بتایا جب وہ اوڈیشن دینے گئے تھے تو کسی کو بتایا نہیں تھا پوری انڈیا سے بیسٹ ڈانسر لاکھوں کی سنکھیا میں اوڈیشن دینے آتے ہیں میں نے کوئی ٹریننگ بھی نہیں لی تھی جو ابھی ڈانس سیکھا دوستوں کی مدد سے سیکھا اوڈیشن دینے گئے پوشپا کا پوری رات لائن میں کھڑے رہنے کے بعد جب نمبر آیا تو بہت تھک گیا تھا لیکن دوستوں کے سپورٹ اور آٹھ سالوں کی کڑی محنت کے چلتے پہلے دلی کے آڈیشن کو پار کر ممبائی جا کر اسٹوڈیو راؤنڈ میں سیلیکٹ ہوا پوشپا کا بہترین پرفارمنس دیکھ بولیوڈ کے جانے مانے کوریوگرافر گیتا کپور ایرنس لویس اور سونالی بیندری نے جم کر تاریف کی لیکن ججور کو پوشپا کی ڈانس سیکھنے کی سچائی کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی حیران ہو گئے پوشپا کا کہنا تھا کہ فروخ آباد میں ڈانس کا کوئی نام نہیں ہے نہ ہی کوئی سپورٹ کرتا ہے جب ہم ڈانس کرتے تھے تو لوگوں کی تمام گالیاں ہمیں سننے پڑتی تھی سادھی سے کیسے سکھ گیا میں بولا میں سادھی میں ساپ پلیٹ کلیننگ کا کام کرتا دیکھتا تھا لوگ ڈیزی پر ڈانس کرتے تھے وہ دیکھتے اچھا لگتا تھا مجھے تو ان لوگ کو دیکھے ڈانس کی چنگاری آگے کہ نئی ڈانس ہمیں بھی کرنا ہے اور ڈانس کی ضرور کچھ تو کرنا ہے تو تب سے من میں وہ فکس ہو گیا تو پھر تب سے کنٹینی ڈانس کر دیا پھر ہم لوگ ملتے ملتے دوست ملے ٹیم بن گئے پھر کنٹینی سے ڈانس گیا تو وہ لوگ سنگے بھی تھوڑا حیران ہوں گے کہ تو کھیتوں میں مٹی میں کر گی اتنا ایسے کیسے پروفیشنل ہی ڈانس کر سکتا ہے تو وہ لوگ بہت خوش تحصیص ہو گیا پوشپا کے پریوار اور دوستوں میں اب خوشی کی لہر ہے اور پوشپا کے گھر پر بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے پوشپا کو ہر وقت حوصلہ دینے والی ان کے سب سے قریبی دوست نونیت نے بتایا کہ یہ آٹھ سال کی قریب بہنت ہے جو لگتار پوشپا نے کی ہے اپنی تمام اکشاؤں کو مار کر اس نے ڈانس کو اپنا بنایا اور آج ایک بڑا مقام حاصل کر لیا ہے بہت کم ہوتے جو آٹھ سال تک سروائیب بھی کر پاتے ہیں کوئی بہت ہوتے ہیں جو تین چار سال میں ہار مان لیتے ہیں تو آٹھ سال کے بعد جب سکسس ملتی ہے تو الگ ہی خوشی ہوتے ہیں اور ممیوکا کو پراؤڈ کرانا بہت محنت کی اس نے اور بداوٹ سرویسز ہونا اپنے ایکوموڈیشنز ہونا بہت پھر بھی اس نے سب کچھ بہت سب کچھ چھوڑ کے بہت کچھ محنت کیا اس نے لب کپڑے نہ ہونا اپنے اچھا کی چیزیں نہ ہونا پشپا کے بچپن کی دوست موسکان چرن نے بتایا کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہے پشپا ایک ایسا لڑکا ہے کہ اس نے جو سپنا دیکھا اس کو پورا کر کے دکھایا ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ محنت اس نے کری ہے ہم لوگوں کو اپنے ایجوکیشن کی وجہ سے یا فاملی سپورٹ نہیں ملا سب کو تھوڑا کہیں نہ کہیں ڈانس کو دیچے دبانا پڑا کمپریس کرنا پڑا بہت پشپا ایک ایسا تھا کہ اس کے پاس سورسز نہیں تھے سپورٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنا ڈریم نہیں تھا اس کو کافی جگہوں سے disappointment ملی لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں بڑھ نہیں پا رہا ہوں تو میں یہیں پہ چھوڑ دوں نہیں وہ لاس تک میند کرتا رہا اور نو سال آٹھ سال کے اتنے ویٹ کے بعد آج جب وہ اس پہ پہنچا ہے تو ہم لوگ کو بہت بڑھا ہوتی پشپا کی بہن نے کہا کہ ایک بہن کی یہی اکشہ ہے کہ اس کا بھائی ہمیشہ آگے بڑھے لگتار کڑی محنت کے بعد پشپا سونی ٹی وی کے بڑے ریالیٹی شو انڈیا بیسٹ ڈانسر میں اپنا جلوہ بکھیرے گا اور فروخ آباد کا نام روشن کرے گا انڈیا بیسٹ ڈانسر آج سے شروع ہو رہا ہے جو شانیوار اور رویوار رات آٹھ بجے سونی ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا اس خبر کے ساتھ آپ سے نیویدن ہے کہ آپ بھی فروخ آباد کا نام روشن کرنے والے گووندہ اور پشپا ناغر کو ضرور سپورٹ کریں کیسی لگی یہ خبر اور پشپا کی کہانی ہمیں اپنی رائے کمیچ کر کے ضرور بتائیں 24 ٹائمز انڈیا فروخ آباد جو سپورٹ کریں جو سپورٹ کریں to thank Principal Sir Mr. Siddiqi under whose guidance and leadership the school is developing leaps and bounds. Thank you.